احلن و سہلن مرحبا نماز مغرب بادشاہی مسجد میں پڑھائیں گے جامعہ شفیہ میں نماز عیشہ کی امامت کروائیں گے آمدن سزائے دساسے کیسے بنائے نیپ کو حمزہ شہباز سے جواب کا انتظار دوبارہ طلبی تحقیقاتی ٹیم مبیعنا منی لانڈرنگ سے مطالب پوچھ کچھ کرے گی مشتاق چینی کے اکاؤنٹ سے رقم منتقلی بارے بھی تحقیقات ہوں گی اپس اپوزیشن لیڈر نے سترہ اپریل تک ہائی کورٹ سے عبوری زمانت حاصل کر رکھی ہے ثابت کروں گا نیپ جو کر رہا ہے درست ہے گزشتہ برز پنجاب میں میگا کرپشن کی گئی نیپ ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے ملک کا نقصان ہو دوست سواحد پر بیوروکریٹس کے خلاف قائلوائی کی سرکاری افسران کرپشن کے خاتمے کے لیے قلیدی کردار ادا کریں جیمن نیپ کا سیول سیکیٹریٹ میں افسران سے خطاب نیپ کے چھاپے کے خلاف حمزہ شہباز کا ہائی کورٹ سے رجوع نیپ نے گھر میں موجود خاتین کو حراسہ کیا درخواست میں موقف ڈی جی اور ڈائریکٹر نیپ کے خلاف توہین عدالت کا روائی کی استعداد درخواست ایڈوکیٹ عظم نظیر طہرر اور امجد پرویس کی وساطت صدار کی گئی شریف فیملی کے مبینہ فرنٹ مین مشتاق چینی نیپ حراست میں ایک بار پھر بیمار نیپ حوالات سے ہسپتال منتقلی کے لیے احترساب عدالت میں درخواست دائر کر دی عرضہ کلب میں مقتلا ہوں عدالت ہسپتال میں علاج کا حکم دے درخواست میں استعداد عدالتی حکم پر مشتاق چینی کا پنجاب کارڈیالوجی میں چیک اپ طبیعہ ٹھیک ہونے پر دوبارہ نیپ دفتر منتقل کر دیا گیا سرکاری ملازمین کام کی بجائے احتجاج پر معمول واسا ملازمین کا پریس کلب کے باہر مظاہرہ وائس چیئرمین کے خلاف نار بازی ظلہ انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم ایپکا ملازمات کے بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر ڈیرے سیول سیکٹیریٹ چاک کے باہر مظاہرہ مہکائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھاؤ کے نارے سرکاری انجینئرز بھی ڈٹکئے مطالبات منظور کرائے بغیر دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان آٹھویں روز بھی مہکمہ آپ پاشی دفتر میں دھرنا بلدی آزما کے ورک چارچ ملازمین بھی سراپا احتجاج ملازمین کی مستقلی اور تنخواہیں بڑھانے کا مطالبات گزشتہ روز کی توفانی بارش کے آفٹر شاٹس تاہال برقرار تیز ہواوں سے متاثر لیسکو کا ترسیلی نظام جزوی بحال تارے ٹوٹنے سے متعدد علاقے تاہال بجلی سے محروم بجلی کا کھمبا تیز آنڈھی سے ٹیڑا ہو گیا شکایات کے باوجود لیسکو نے بجلی پول تبدیل نہیں کیا درجمال لیسکو کہتے ہیں فیلڈ سٹارپ کو الٹ کر دیا گیا جلد بجلی بحال کر دی جائے گی آئی جی کے بعد چیف سیکیٹری پنجاب کی تبدیلی کی تیاریاں چیف سیکیٹری کے لیے تین ناموں پر قوڑ وفا کی سیکیٹری داخلہ میجر ریٹارڈ آزم سلیمان اور وفا کی سیکیٹری کومرس احمد نواز سکھیرہ ڈاکٹر ایجاس منیر دوڑ میں شامل تینوں نام وزیراعظم کو منصوری کے لیے بجھوا دیئے گئے آٹھ ماہ میں تیسری بار آئی جی تبدیل آریف نواز دوبارہ پنجاب پولیس کے سربراہ تائنات تین مہکموں کے سیکیٹریز ایک روز بعد پھر تبدیل سیکیٹری خوراک چوکت علی کا بطور سیکیٹری زراد تبادلہ منصور سیکیٹری ہائر ایجوکیشن تائنات مومن آغا کو تبدیل کر کے سیکیٹری انفرمیشن اینڈ کلچر لگا دیا گیا سیکیٹری زراد واصف خورشی کا بطور سیکیٹری ٹرانسپورٹ تبادلہ منصور نوٹیفیکیشن جاری سابق آئے جی امجد جعوید سلیمی کو کیوں تبدیل کیا گیا لاہور دیوز اندرونی کہانی سامنے لے آیا با افتیار امجد جعوید سلیمی افتیارات کا درست استعمال نہ کر سکے سانحہ ساہیوال پر وصیر یعظم کو خلط ریپورٹنگ بھی سبق قرار عثمان بزدار کی بجائے کسی اور کے احکامات پر عمل درامت کا بھی انسان نئے آئی جی پنجاب عارف نواز کا لغدے کا چارج سنبھالیں گے پنجاب میں تائنات دیگر پولیس افسران کی تبدیلی کا فیصلہ سی سی پی او بی اے ناصر ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیب کو تبدیل کرنے سے متعلق پہرست تیار عارف نواز کہتے ہیں محکمہ کا مرال بلند تیئے وغیر نتائج حاصل نہیں کیا جا سکتے جو ذمہ داری ملی کوشش کروں گا اس پر پورا اتر سکوں پنجاب یونیورسٹری کی ٹیچر خجستہ رحمان کی کمرہ عدالت میں ہنکا مار آئی عدالتی حکم پر خاتون کو حراست میں لینے کے بعد رہا کر دیا گیا مجھے سنے بغیر حکمیں امتنائی جاری کر دیا گیا خاتون ٹیچر کا بیان منع کرنے کے باوجود خاتون عدالت میں چیختی رہی خاتون کو توہین عدالت کا نوٹس رہی مصطفیہ ٹاؤن گروہ کی فائرنگ کا معاملہ ایک اور ویڈیو منظر عام پر آگئی ملزمان کی بھیکے وال کے علاقہ میں اندھا دھن فائرنگ ملزمان نے تین سو دو کے نام سے گروہ بھی بنا رکھا تھا گروہ کے دو ملزمان تاحال فرار شہر میں کسیرل منظرہ عمارتوں کی تعمیر کا معاملہ وزیراعظم کی ہدایت پر شہر میں عمودوی تعمیرات کا منصوبہ حکومت کا شہر میں کسیرل منظرہ عمارتوں کے لیے زون بنانے کا پیسٹا منجاب حکومت کے احکامات پر سپیشل کمیٹی تشکیل دے دی گئی چیف ٹاؤن پلینر لڈی اے کو کمیٹی کا کنوینیل مقرر کر دیا گیا تیس امزان بازاروں کے سامان کی خریداری کا معاملہ زلی انتظامیہ نے ٹینڈر ایشو کر دیئے فرمو پر سخت شرائط لاغو ٹینڈر یکم بئی کو کھولے جائیں گے پیپرا رولز کے مطابق پرم ایک ہی ٹینڈر کی مجاز ہوگی ایڈیشنل جفٹی کمیشنر پائنینس آفیس نے بڑی فرمو سے قواہ اکمان دیئے تپاتر کے چکر نہ درخواستیں دینے کا جھنچٹ اساتزہ کے تباتوں کے لیے ای ٹانسپر سسٹم مطارق کروا دیا گیا اساتزہ پچیس اپریل تک ای ٹانسپر ایپ پر لاغ انڈ کر سکیں گے مہک میں سکول ایڈکیشن نے گائیڈ لائن پیچھاری کر دی سرکاری ملازمین کو بھی صحت کارز پر آہم کریں گے حکومت ٹیکس کا پیسہ آبان کی بہتری پر خرش کرے گی صحت کی سہولیات پر آہم دمنا حکومت کی ذمہ داری ہے معذور افراد کے مسائل عام آدمی سے زیادہ ہوتے ہیں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ میں تقریب سے خطاب پلوامہ دھوا کا بھارت نے معاملے کو مزید الچھانے کے لیے کیا بھارت نے کشمیر پر قاسبانہ قبضہ کر رکھا ہے بھارت مسئلہ کشمیر کو حل نہیں کرنا چاہتا خوریت راہنما مشال ملک کا لاہور ہائی قربان میں سیمینار سے خطا ہے ورلڈ کپ دو ہزار انیس کا محاذ ممکنہ کھلاریوں کا نام سامنے آنے لگا سرپر آزامت، فقر زمان، امام الحق، حارس سحیل اور بابر آزم کو شامل کیے جانے کا امکار شوئے ملک محمد حفیظ، محمد رزبان اور حسن علی کی بھی شمولیت مدوکھے فہی مشرف، شاہین چاہ، فریدی، اسمان شنباری بھی ممکنہ سکارڈ کا حصہ ریزرڈ کھلاریوں میں جنید کان اور محمد نواز کو شامل کیے جانے کا امکار حتمی ٹیم کا اعلان 18 اپریل کو ہوگا قضافی سٹیڈی میں تربیرتی کیم شروع